ایک رات ایک آدمی نے سپنا دیکھا اس نے دیکھا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جیسے جیسے وہ چلتے جا رہے تھے اسے اس کی گزری زندگی ایک فلم کی طرح دکھائی دی ہر سین میں اس نے نوٹ کیا کہ خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور سمندر کی ریت پر دو لوگوں کے قدموں کے نشان تھے ایک اس آدمی کے اور دوسرے خدا کے اور جب اس کی زندگی کی کہانی کا آخری سین چل رہا تھا تو اس نے مڑ کر اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھا اس نے نوٹ کیا کہ کئی بار چلتے چلتے دو کی جگہ ایک شخص کے قدموں کے نشان تھے اور اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ پل بہت ہی کم تھے جب جب ایسا ہوا وہ پل اس آدمی کی زندگی کے بہت ہی دردناک پل تھے اس آدمی کو بہت گصہ آیا اور اس نے خدا سے پوچھا کہ آئے خدا آپ نے تو کہا تھا کہ اگر میں ایک بار آپ کے پیچھے ہو لوں تو آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا وہ پل میری زندگی کے سب سے ہی دردناک پل تھے دیکھو ریت پر صرف ایک ہی شخص کے قدموں کے نشان ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا مجھے مسئیبت میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا کیوں 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 اور وہ شخص رونے لگا خدا نے اسے جواب دیا میرے پیارے میرے پیارے بیٹے میں تم سے بہت محبت رکھتا ہوں اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہارے دکھ کی گھڑی میں تم نے ایک معصوم بچے کی طرح وہاں ہی رونا شروع کر دیا تھا اور تم مزید آگے چلنا نہیں چاہتے تھے تمہارے دل میں شک تھا اور تم گھبرائے ہوئے تھے مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں گئی اس لیے جہاں جہاں تم ایک شخص کے قدموں کے نشان دیکھ رہے ہو وہ میرے قدموں کے نشان ہے اس وقت میں نے تمہیں اٹھایا ہوا تھا تاکہ تم زندگی میں آگے بڑھو کئی بار ہماری زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے یا وہ ہماری دعائیں ہی نہیں سن رہا دل میں ترہا ترہا کے خیالاتیں ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا خدا کو دکھائی نہیں دے رہا یا وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا ایسے دنوں میں اس سٹوری کو یاد رکھنا اور سوچنا کہ خدا نے تمہیں اٹھا رکھا ہے کیونکہ ہم اداس اور گمزدہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم فکر کریں اور گمزدہ ہوں اسی لیے لکھا ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو وہ نہ بوتے ہیں اور نہ کٹتے ہیں پھر بھی خدا انہیں کھانے کو دیتا ہے تمہاری قیمت تو ہوا کے پرندوں سے کئی گناہ زیادہ ہے دوستو خدا کو آپ کی فکر ہے اس لیے اپنی فکریں اس پر ڈال دیں اور خوش ہوں کیونکہ خدا نے آپ کو اٹھا رکھا ہے موسیقی 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 موسیقی